یہ ہیں دنیا کے وہ پانچ مشہور یوٹیوبر جنہوں نے پچھلے سال اسلام قبول کر لیا انڈین مسلم کا سروے کے مطابق یہ یوٹیوبر اتنے پربھاو سالی ہیں کی ان کا اثر پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے ان سب ہی کا یوروپ اور امریکہ میں اسلام فیلانے میں بڑا کردار رہا ان سے پربھاویت ہو کر لوگ قرآن اور اسلام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی سنکھا میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے دوہجار بیس میں اسلام قبول کرنے والے مشہور یوٹیوبر کی لشٹ میں پہلا نام داود کم کا آتا ہے کوریا میں رہنے والے داود ایک مشہور یوٹیوبر ہیں اور لاکھوں لوگ انہیں شوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ لگاتار اسلام کو قریب سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور آخرکار سن دوہجار انیس میں انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا جس کے بعد ان کے پریوار کے کچھ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے پچھلے دنوں ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا داود اب اپنی طرح کے انی لوگوں تک اسلام پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں داود کی زیادہ تر ویڈیو اسلام دھرم سے سممندت رہتی ہیں سن دوہجار بیس میں اسلام قبول کرنے والوں کی لشٹ میں دوسرا نام جے پال فری کا آتا ہے جے پال فری بھی داود کی طرح ایک یوٹیوبر ہیں جو ویلاغنگ کے لیے مسلم دیشوں کا سفر کرتے تھے ایسے میں جب وہ میڈل ایشٹ انڈیا ترکی مصر اور سعودی عرب جیشے دیشوں میں گئے تو ان میں اسلام کو جاننے کی دلچسپی پیدا ہوئی اور پھر وہ اپنی ریسرچ کے آدھار پر مسلمان بن گئے انہوں نے سریعام کلمہ پڑھ کر سب کو حیران کر دیا سولہ آگست دوہجار بیس کو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی آدھکارک گھونشڑا کر دی پچھلے ورس اسلام قبول کرنے والے یوٹیوبر کی لسٹ میں تیسرا نام روزی جبرائیل کا آتا ہے روزی انتراشتی اس طرح پر ایک ٹریولر کے روپ میں مشہور ہیں جن کا کام دنیا بھر میں ٹہل کر ویبن کلچر اور سماج کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے ورس دوہجار بیس میں جب انہوں نے پاکستان سہیت کئی اسلامی ملکوں کا سفر کیا تب انہیں اسلام کو قریب سے جاننے کا موقع ملا جس کے بعد سولہ اپریل دوہجار بیس کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا نائجیریا کے مشہور یوٹیوبر ریچارڈ بی ورس دوہجار بیس میں اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان بن گئے امریکہ کے کائلفورنیا شہر میں رہنے والے ریچارڈ جانے مانے ویڈیو کریئٹر ہیں انہوں نے میوزک کریئٹر کے طور پر اپنے کیریئر کی شروعات کی تھی لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا پسند کی اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عبداللہ رکھا اور اب وہ پوری دنیا میں اسی نام سے جانے جاتے ہیں عبداللہ سے پرباویت ہو کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور بہت سے لوگ اسلام کا عدیان کر رہے ہیں دوہجار بیس میں اسلام قبول کرنے والے یوٹیوبرز کی لسٹ میں پانچوہ نام ایلی کوین کا آتا ہے انہیں بریٹن کی سب سے مسہور ولاگر مانا جاتا ہے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یہ ان لوگوں کا انٹرویو لیتی تھی جو اپنا دھرم چھوڑ کر مسلمان بن جاتے تھے دیرے دیرے خود انہوں نے اسلام کو سمجھنے اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں انیس ستمبر دوہجار بیس کو انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ایلی آج بریٹن میں تبلیغ کا کام کرتی ہیں ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ اسلام سے پرباویت ہو کر مسلمان بن چکے ہیں ان سب کے علاوہ دنیا میں آج ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو ہر سال اسلام قبول کرتے ہیں ایک سروے کے مطابق اسلام آج دنیا میں سب سے تیجی سے فیلنے والا دھرم بن چکا ہے پچھلے ایک سال میں بھارت میں ایک لاکھ سے ادھک لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں موسیقی